اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں آج پھر سے حاضر ہے ایک ایسی ویڈیو لے کر اور ایک ایسا طبع نبی نسخہ لے کر جو آپ کی میدے کی تیزابیت میدے کا درد اور آتوں کی خرابی اور فائیور سے بھرپور اور ویٹیمن ڈی سے بھرپور یہ نسخہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پسند کیا کرتے تھے اور عربستان کے اندر عرب کے اندر اس کی بہت زیادہ کثیر تعداد میں کھیتی ہوتی ہے تو جس کو کہتے ہیں پینڈ خجور اب اس کا آپ کو آپ تو پینڈ خجور کھاتے رہتے ہیں ہمیشہ لیکن اس کا جو علاجی اعتبار سے جو طریقہ ہے میں انشاءاللہ وہ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس طریقہ علاج کی طرف چلنے سے پہلے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل محمدی جڑی بوٹی سینٹر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکے تو ناظرین آپ کو لینا ہے پچاس گرام پینڈ خجور اور آپ کو دو گلاس پانی لینا ہے اس میں آپ کو پانی آپ کو اچھا ساپ سترہ لینا ہے جو پینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں خجوروں پہ اکثر وہ بیشتر دیکھتے ہیں کہ تینکھے لگے ہوئے آتے ہیں اس کو بھی صاف کر لیں اجوہ خجور مل جائے تو سب سے زیادہ بہتر لیکن ہمارے ہندوستان میں اجوہ خجور بہت کم ملتی ہے اور جو لوگ سعودی عرب جاتے ہیں وہی وہاں سے لاتے ہیں تو وہی سے دستیاب ہوتی ہے اگرچہ نہ ملے تو سادی خجور بھی آپ لے سکتے خجور میں بہت ساری کولیٹی ہے تو آپ کو جو ہے پچاس گرام خجور ڈیڑھ سے دو گلاس پانی میں رات میں بھیگونے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو صبح نہار میں اس کا پانی پی لینا ہے اور وہ خجوریں جو آپ نے بھیگونے کے لیے رکھی اس کو کھا لینا ہے تو ایسا کرنے سے آپ کو ویٹائمنٹ بھی ملے گا اور آپ کی آتوں کی بیماری تیزہ بیت میدے کا پرابلم موک کی کمی خون کی کمی انشاءاللہ یہ تمام کمیاں یہ پوری کر دے گا ان اس کا کیونکہ طبع نبی ہے اور اس میں سو فیصد کامیابی اور شفا ہے بنائیے استعمال کیجئے اور طبع نبی نسکے سے فائدہ اٹھائیے پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے نسکے کے ساتھ اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ